ایک صاحب نے سوال کیا پاکستان میں دوسرے فقہ کو کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی فقہ ہمبلی کو فالو کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لئے اردو میں کتب ہیں اور کیا اس کے مفتیان کرام پاکستان میں ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو آپ کو فقہ ہمبلی کے علماء کرام بہت شاز و نادر ملیں گے یہ فقہہ کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انداز سے کی ہے کہ جیسے مختلف ریجنز ہیں نا تو ہر ریجنز میں اللہ تعالیٰ نے مختلف فقہہ کی فقہ کو عام کر دیا تو فقہ ہمبلی کوئی فالو کرنا چاہتا ہے بالکل کر سکتا ہے لیکن آپ کو پاکستان میں اردو میں ظاہر ہے اس موضوع پر کتابیں بہت کم ملیں گی اور علماء تو شاید ہی آپ کو ملیں اس پر فتوہ دینے والے کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں غیر ملکی اساتذہ غیر ملکی طلب آپ پڑھتے ہیں جسے رائیوینڈ ہے جامعہ بنوریا ہے اور غالباً مولنا تاریخ جمیل صاحب کا مدرسہ ہے تو اس طرح کے اداروں میں شاید فقہ ہمبلی باقاعدہ پڑھائی بھی جاتی ہے اس کے اصازہ بھی موجود ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ سب لوگوں کی پہنچ ان مدارس تک نہیں ہوگی تو فقہ ہمبلی کے لیے تو پھر بہتر یہ کہ آپ ان ممالک میں رہنے کی کوشش کریں جہاں فقہ ہمبلی کو فالو کیا جاتا ہے یا پھر آپ یہاں رہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے عمل کرنا چاہیے تو آپ وہاں کے علماء کے ساتھ ورٹس اپ اور سوشل میڈیا پر ایسا کوئی رابطہ قائم ہو جائے مستند علماء کے ساتھ کہ آپ کو پتا ہو یہ فقہ ہمبلی کے ماہرین ہیں اور فقہ ہمبلی کے اس وقت کے موجود جو مفتیانے کرام وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں سوال میرا یہ ہے قضا نماز فرض نماز سے پہلے سنت کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں سنت نہیں فرض پڑھ لی تو قضا نماز ہو جائے گی نماز تو پڑھ سکتے ہیں قضا نماز بھی ہو جائے گی لیکن سنت نہ چھوڑیں اس کی وجہ سے سنت بھی پڑھیں قضا نمازیں بھی پڑھیں فجر کی ازان کے بعد کوئی قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے حدیث میں اس سے منع کیا گیا میں نے پہلے بھی اس پر کلپ ریکارڈ کروایا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کیا دلیل ہے دلیل اس میں حدیث ہے حدیث میں منع کیے گیا تو باقی کسی بھی نماز سے پہلے ازان کے بعد کوئی بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک صاحب نے سوال کیا نسوار کا کاروبار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں کاروبار کرنا جائز ہے ہر وہ چیز جس کا جائز استعمال ممکن ہو تو اس کا کاروبار بھی جائز ہے اگر حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہ ہو حکومت کی طرف سے کسی ملک میں پابندی ہو تو پھر اس کا کاروبار بھی جائز نہیں ہوگا ایک صاحب نے سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں مدارس خانقائیں تبلیغی نظام کا ایک وسیع نظام موجود ہے کہنے کو تو مذہبی سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں لیکن ایسی جماعت کا وجود نظر نہیں آتا جسے دیکھ کر لگے واقعی جماعت کا منشور جماعت کا عمل این اسلام کے مطابق ہے ایسے میں ایک ایسی مذہبی سیاسی جماعت کا وجود بہت ہی ضروری ہے جو سیاسی میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے ایسی جماعت کے جس کے وجود سے اسلامی نظام کے قیام کی امید بھی پیدا ہو جائے تو اس میں سوال کیا ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے آپ اس پر کام کر سکتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کریں تو پاکستان میں آپ کو آئینی طور پر اس چیز کی اجازت ہے آپ بلکل آئینی اور قانونی طریقے سے کام کو لے کے چلیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں جہاں جہاں کمزور ہیں آپ ان کی کمزوری ان کو بتائیں کہ بھئی آپ میں یہ کمزوری ہیں اس کو ہائیلائٹ کریں تاکہ وہ اس کو ٹھیک کریں ٹھیک نہیں کرتے تو آپ ان کے پیرلل بالکل جب کوئی نظام آپ کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا مستند علماء کے ساتھ مل کر مستند لوگوں کے ساتھ مل کر ایسا نہ ہو کہ وہ دین کے نام پر کوئی نیا فتنہ بن جائے تو بہت اچھی بات ہے آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے شریعت بھی آپ کو اجازت دیتی ہے نہ شریعت کی طرف سے پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پر بھی پابندی ہے